السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ فاک سب کو اپنے حفاظت میں رکھے آج ایک سمپل سی چیز جو میں نے خود یوز کی ہے گھر میں میں نے رکھی ہوئی ہے تو مجھے بہت اچھے اس کے بینیفٹس ملے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا یہ ہے اس کو کہتنے ہیں سمبلو یہ کسی بھی پنسار یا ہربل سٹور سے آپ کو مل جائے گا پہلے آپ اس کی شکل دیکھ لیں اس طرح پتلے پتلے یہ اس لکڑی کا چھلکا سمجھ لینا سمبلو ایک جڑی بوٹی ہے بہت بڑا درخت نہیں بنتا یہ چھوٹا سا پودا ٹائپ ہوتا ہے اس لکڑی کی سوری یہ سکن ہے ٹھیک ہے لکڑی کا چھلکا ہے لکڑی ہے اور اس کے بہت بینیفٹس ہیں اس کے جڑ کے فائدے ہیں اس کی سکن کے فائدے ہیں اس کے لکڑی کے فائدے ہیں اور اس کو میں نے گرینڈر میں پیس کے تو کچھ اس طرح کا یہ پاودر بن گیا یہ اس طرح کا پاودر بن گیا آپ پاودر بنا کے اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ دیں بہت زبردست یہ چیز ہے اب اس کے فائدے کیا ہیں فائدے اس کے یہ کہ آپ کو کسی بھی قسم کا ہڈیوں کی کوئی تکلیف ہے ہڈیوں میں کوئی درد ہوتا ہے کمر درد ہے ٹانگ میں درد ہے پاؤں میں درد ہے ایڑی میں درد ہے کسی قسم کا ہڈیوں کو کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ پین کلر کا کام کرتے ہیں اور یہ جڑی بوٹی جو ہے یہ اس طرح مطلب خدرو ہے قدرتی جڑی بوٹی ہے یہ اور بہت ہائٹ پہ جو پہاڑ ہے وہاں پہ یہ آپ کو ملتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر بینیفٹس ہیں اور وہاں پہ تو پہاڑی علاقوں میں تو جب بھی کھدانا خاصتہ کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی جو سکین ہوتی ہے فریش اس کو باند دیتے ہیں یا اس کا پاودر بنا کے اس کو دیسی گھی کے اندر مکس کر کے اس ہڈی کے اوپر باند دیتے ہیں باندنے کے بھی اتنے فائدے ہیں اور اگر اس کو تھوڑا فرائک ایک چھٹکی ہے دو دو چھٹکی اس کو کھانے کی بھی بہت زبردست فائدے ہیں سمپل پانی کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے صرف اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا کڑوا ہے تو آپ کو شاید کھانا مشکل لگے گا لیکن کوئی بات نہیں تکلیف کے لیے انسان کو کڑوی سے کڑوی چیز بھی کھائے لیکن اس کے فائدے بہت زبردست ہیں کمر میں شدید تکلیف ہے ٹانگ میں درد ہے پاؤں میں درد ہے ہڈیوں کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی درد ہے تو اس کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اور انٹی کینسر بھی ہے اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ مقدار میں نہیں لے سکتے صرف آپ اس کی ایک چھٹکی یعنی کہ یہ تقریباً اتنی سی آپ پانی کے ساتھ سمپل اس کو لے سکتے ہیں صبح و شام لے سکتے ہیں جب تکلیف ہے آپ کو زیادہ کوئی پرابلم ہے ہڈی کی تو اس کو آپ دو ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں جیسے آپ کو فیل ہو رہے ہیں کوئی ہلکا سا بھی پرابلم ہے ٹانگ کھچ رہی ہے یہ کمر میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کی کچھ دن ایک ہفتہ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی ریزلٹ آپ کو ملیں گے اچھا اس کے ساتھ اس کو سمبلو کہتے ہیں سمبلو کے نام سے کسی بھی پنسار کی شاپ پہ آپ کہیں گے کہ کالا سمبلو اس کو کہتے ہیں بعض لوگ سمبلو بھی کہتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گی اس فارم میں ملے گی اور تھوڑا ہو سکتے ہیں ہارڈ بھی تھوڑی لکڑیوں کی شکل میں بھی مل جائے یہ سپیشل کشمیر سے منگوائی ہوئی ہم لوگوں نے بہت زبردست اس کے فائدے ہیں اس کے ساتھ ایک پھل بھی لگتا ہے جو یہ پودہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پھل بھی لگتا ہے جس کو زرشک کہتے ہیں زرشک کالا انگور جیسا ہوتا ہے اور وہ اکاب یعنی شاہین کی خوراک ہے شاہین اتنی ہائٹ پہ ہوتا ہے اور اس کو وہ پہاڑوں کے اوپر جا کے اس درخت پہ بیٹھ کے اور اس کا پھل کھاتے ہیں اور اس کے پھل کے بھی بہت فائدے ہیں انشاءاللہ میں آگے اس کے پھل کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناوں گی زرشک جو ہے زرشک کے نام سے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے کالا کشمی شٹائپ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور وہ زبردست ہے زرشک کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اور یہ پودہ خود رو ہے یعنی اس کو کوئی کیمیکل نہیں کوئی خاد نہیں اور یہ اسی جگہ پہ اگتا ہے جہاں پہ کوئی علودگی نہیں ہوتی گرین ایریے میں یہ آپ کو اس کا پلانٹ ملے گا اور اس کی لکڑی کالا سنبلو اس کی لکڑی عام ہر پنسار کی شاپ سے ہربل سٹور سے آپ کو مل جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ ضرور اپنے گھر میں رکھیں خدا نہ خاصتہ کوئی ہڈی فریکچر یا کوئی اس طرح کا ایشو ہو ہڈی میں کوئی بھی تکلیف ہے آپ اس کو استعمال کریں تو بالکل انشاءاللہ اور ایک آپریٹ ہوا ہوئے ٹانگ میں رات ڈالا ہوئے تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرابلم کرتے ہیں اور پین کرتے ہیں اور یہ اس کا استعمال سے وہ تکلیف بھی بالکل ٹھیک ہو جاتی کتنی دفعہ ہم لوگوں نے اس کو استعمال کیا تھوڑا بہت کمر میں ہلکا پل کا درد ہوتا ہے آپ فوراں اس کو سٹارٹ کر لیں ایک ایک چھٹکی لیں بہت زبردست اس کے اندر منرلز بہت زیادہ ہیں اسی لئے یہ ہڈی کو جوڑ دیتا ہے ٹوٹی وی ہڈی کو جوڑ دیتا ہے اس کے اندر وائٹیمن اے ہے وائٹیمن بی ٹویل وائٹیمن بی سیکس اور کلشم ہے کلشم ہڈیوں کے لئے بہت زبردست ہے اس کے اندر کلشم بھی موجود ہے اس لئے اس کے بہت بینیفیٹس ہیں اور اگر موں کے اندر جیسے چھالے بن جاتے ہیں انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ اس کا صفوف ایک چھٹکی لے کے موں کے اندر تھوڑی دیر رکھیں گے تو وہ ایک دم سے ریلیف مل جائے گا موں کے اندر جو چھالے ہوں گے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور جانوروں کی جیسے جانوروں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پہاڑی علاقوں میں اسی کا پاودر جو ہے جانوروں کو کھلایا بھی جاتے اور ان کی ٹانگوں پر بندہ بھی جاتے ہیں انسانوں کے لئے اور جانوروں کے لئے دونوں کے لئے بہت زبردست یہ چیز ہے میں نے تو خود کھایا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کھانا آپ نے ایک ہفتہ دس دن ریگولر اس کا استعمال کرنے اور اس کے بعد پھر گیپ کر دینے اور خدا نہ خواستہ پھر پرابلم ہوتی ہے پھر آپ اس کو سٹارٹ کروائیں بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک دفعہ پہاڑی علاقوں میں ہی شکار کر کے تو ایک پرندہ مطلب شکار اس کا کیا اور اس پرندے کو جب پکڑا تو اس پرندے کی ٹانگ کے اوپر اسی پودے کی فریش لکڑی یوں کر کے لپیٹی ہی تھی یعنی کہ اس پرندے کی کہیں ٹانگ ٹوٹی یا ڈیمیج ہوئی یا کوئی مسئلہ اللہ پاک نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی اس نے جا کے اس سمبلو کی لکڑی کو اپنی ٹانگ پہ لپیٹا ہوا تھا اور دیکھ کے حیران کن یہ چیز سامنے نظر آئی کہ جنور اور وہ چیزیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں تو انسان کیوں پور اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے بینیفٹس آپ کو نظر آئیں گے کوئی بھی تکلیف ہڈی کی ہے ہڈی چاہے فریکچر ہے ڈیمیج ہے ٹانگ میں درد ہے کمر میں درد ہے کسی قسم کا ہڈی کا کوئی جوڑوں کا آپ کو تکلیف ہے آپ اس کو تھوڑا چھوڑا سٹارٹ کریں لینا تھوڑا سا یہ گرم ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو آپ اس کو پانی کے ساتھ لیں بہت زبردست کرشماتی بوٹی ہے یہ سمبلو سمبلو کی لکڑی گل گیت اپٹاباد بلتستان وہاں پہ یہ پودا جو ہے یہ لگتا ہے اور وہاں سے یہ ملتا ہے اور اس کے پھل بھی بہت زبردست ہے اس کے فائدے بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ہم بچوں کو ویسے بھی دیں دماغ تیز کرتا ہے نظر تیز کرتا ہے سویٹ ہے یعنی کہ اس کا پھل بہت میٹھا اور یہ خود بہت کڑوہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کے لازمی جو اس کا اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز اور بھی بنا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں لے کے ہوں بہت شکریہ جزاک اللہ